بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز پیٹ میں درد ہو تو پدینے کے پتے چوبالیں رات کو بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار مو کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے بال گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ دھولیں بال گرنا بند ہو جائیں گے ادرک کا آدھا چمچ اور دیسی گھی مکس کر کے روزانہ ایک چمچ صبح شام پینے سے کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے جس کو بھوک نہ لگے انار کے دانے نکال کر ان پر نمک اور کالی مرچ کا صفوف چھڑک کر کھائیں بھوک لگنا شروع ہو جائے گی جس گھر میں جانوروں کی تصویریں لگی ہو اس گھر میں رحمت کے پسپے نہیں آتے اور جس گھر میں فضول خرچی کی جاتی ہے وہاں دولت کی تنگی آتی ہے حلدی بڑے چہرے کو جوان کر دیتی ہے دہی کے ساتھ بادام کھاؤ طاقت آئے گی جسم میں بہت زیادہ تھکاوت محسوس ہو تو سبس چائے میں لہسن شامل کر کے پی لو روزانہ ایک گاجر کھانے سے جسم کا خون بنتا ہے اور جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے میتھی دانا استعمال کرنے سے سینے کی تکلیف اور بلغم بننے کی بماری دور ہوتی ہے دو چمن شہد کے ایک کپ پانی میں ڈال کر صبح شام پینے سے دھیمی نزلہ زکام بلکل ختم ہو جاتا ہے پشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے ایک گھنٹہ پہلے جوین کا صفوف ایک چمچ پانی کے ساتھ دن میں ایک مرتبہ استعمال کرنے سے پشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے خوشک دھنیا کے تین چار دانے چبانے سے کہ نہیں آتی سبس دھنیا کے پتے کھانے سے بھی الٹی رک جاتی ہے پدین نے ادھرک اور ناردانے کو بلا کر کوٹ کر اس کی چٹنی بنا لیں اور دپہر کے کھانے میں استعمال کریں بلیڈ پریشر اور شکر کی بماری نہیں ہوتی جسم میں سستی زیادہ پیدا ہوتی ہو تو جسم پر سرسوں کی تیل کی مالش کرنی چاہیے روٹی یا کہہ کو رکنے کے لیے لہنک یا سوف کے پانی کی کلیاں کریں بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو ارک گلاب کا استعمال کریں روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور سہت مند بناتا ہے ریڈ کا مربع استعمال کرنے سے قبض دور ہو جاتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے مسواق لزانہ کرنے سے دانت اور مسورے مضبوط ہوتی ہیں اور سنت بھی ادا ہو جاتی ہے اگر مسورے پھلے ہوں تو سرسوں کے تیل میں نمک ملا کر مسوروں پر لگائیں مسوروں کا درد ختم ہو جائے گا آلو کی چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑائی میں تھوڑی سی کسی ہوئی پھڑکڑی ڈال دی جائے تو چپس بہت خستہ اور سفید ہو جائے گی سر میں خشکی بہت زیادہ ہو تو دہی میں ملتانی مٹی میں ملاکہ رو سے بکس کر کے سر پر لگا کر سر کو دھولیں سر کی خشکی بلکل ختم ہو جائے گی چہرہ کا میکاب اتارنے کے لئے کسی کریم یا پلیچنگ ملک کی بجائے اگر کچھا دود استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کی محل بھی نکل جائے گی اور جلد بھی نہیت نرم ملائم محسوس ہوگی میدے میں زخم ہو یا میدے کی سوجن ایک لکمے کو بتی دفعہ چباؤ اور کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور کھانا کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ بعد پانی پیو میدے کے زخم اور سوجن بلکل ٹھیک ہو جائے گی لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں سار میں خشکی ہے تو سرسو کے تیل میں دہی یا آدھا مکس کر لیں اور لگائیں عورتوں کو مخصوص ایام میں بقیدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے اگر جسمانی کمزوری ہو تو کچھ کھجوریں دودھ میں پکا کر کھالیں اور دودھ پی لیں پاؤں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگائیں پشاب کرنے میں جیلن محسوس ہوتی ہو تو کچھ لسی میں نمک ڈال کر پی اور خربوزہ یا تربوز کا استعمال کریں گلہ خراب ہو اور آواز بھی نہ نکل رہی ہو تو کچھا مروض جلا کر کھالیں کپڑوں پر اگر چائے گھر جائے تو فوراً تلکم پوڈر چھڑک دیں چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جم گا نہ ہار مو لیسن کی دو تریاں ایک کپ لیمو کے کہوے کے ساتھ لینے سے آپ کے پیٹ کی چربی پگل جائے گی اور پیٹ اندر چلا جائے گا نہ ہار مو لیسن کا پس لگانے سے چالے نہیں بنتے بالوں پر آنڈے کی زردی لگاؤ بال چمکدار اور سلکی ہو جاتی ہیں کھانے پینے کی کوئی بھی ایشیا زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برطن میں مت ڈالیں اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے ناستے میں خجور کا استعمال کرنے سے انسان جادو ٹونے سے مفوض رہتا ہے گوشت خشبو دماغ کی قوت پاڑ جاتی ہے اور بنائی کی کمی کو دور کرتی ہے جن کو الٹا لیٹ کر سونے کی عادت ہو ایسے لوگوں کو دل کا دورہ جلدی ہوتا ہے جو لوگ موٹے ہو اور دبلے ہونا چاہیں تو وہ لیمو اور سبزیا کھانا شروع کر دیں سونے سے طاقت ملتی ہے گرمیوں میں بندہ جوتے کا زیادہ استعمال کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے چھوٹے بچوں کو ایک علا روزانہ کھلائیں ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو اس سے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں مردانہ طاقت کو بڑھانا ہے تو کالا زیرہ موہ میں رکھ لو جب بھی اپنا ناخن کٹیں تو تیل لگا لیں اس سے آپ کی یاد بہترین ہوگی اور کمزور نظر بھی تیز ہو جائے گی اگر آپ صبح نہار موہ شاہد کو نمکرم پانی میں شامل کر کے پی لے کریں اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور دپریشن سے نجات ملے گی کٹا ہوا لیمو اپنی فریج میں رکھ دیں اس فریج کے اندر بدبو نہیں پھیلے گی دل کے درد کے لیے تین چھوٹی علاچی روزانک حالیں خود فیدہ محسوس ہوگا صبح نہار موہ اٹھ بات کو پانی میں املی بھگو دیں پھر اس پانی سے بال دھولیں یہ عمل ایک ہفتہ کریں اور بدام یا ناریل کے تیل کی مالش کرتے رہیں بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے حاملہ عورتیں روزانہ ایک آلو خالیا کریں اس سے پیدا ہونے والا بچہ سہد مند ہوگا آلو بخارے کا رس پیتے رہا کرو اس سے پیٹ کی چربی کبھی نہیں بڑھے گی بدن پر دانے بن گئے ہو تو کڑوے کریلے کا پانی پینے سے دانے ختم ہو جائیں گے اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو نیم کرم پانی میں کالا نمک شامل کر کے پیلو اس سے فوری آرام آ جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک سکرائب لازمی کرنا اللہ حافظ